یہ جتنے بھی بلب دکھ رہے ہیں آپ کو پورے بلب رات بھر پڑے آسانی سے جلتے رہے ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کتنے بلب جلیں گے ابھی مارننگ کا 7.42 ہوا ہے نمشکار آداب ویلکم خیر مقدم میں ہوں ندیم سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم انباکس کرنے والے ہیں ایک ایسے ڈیوائز کو جو ابھی تک ہم نے بہت مہنگا دیکھا تھا لیکن آج یہ کافی سستا ہے اس کی قیمت جب میں نے خرید دی تھی تو چار سا روپے تھی ڈسکرپشن میں یا پین کمنٹ میں لنک رہے گی آپ جا کر پورا اس کا پرائس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بسے بات کرتے ہیں پروڈکٹ کی تو یہ ایک سولر پینل ہے کمپنی کی مانے تو یہ تین وارٹ کا ہے اور چھے بولٹ دیتا ہے تو پہلے اسے دیکھیں گے پھر بات کریں گے کیسے اسے ہم کس طریقے سے یوز کرتے تھے چلیئے پیکٹ سے باہر نکالتے ہیں تو دوستوں یہ نکل کے آ گیا ہے باکس کے اندر سے ہمارا سولر پینل اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ یہ میکسیمم پاور جو ہے اس کا یہ تین وارٹ کا ہے جو لوگ یہ الیکٹری کیا اس سب چیزوں کو جانتے ہوں گے تین وارٹ کی قیمت سمجھتے ہوں گے میکسیمم وولٹیج یعنی جب پوری طریقے سے دھوپ ملے گی تو یہ لگ بھگ اتنا وولٹیج دے گا یعنی اس آٹھ بولٹ کے آس پاس دے گا یعنی آپ چھے بولٹ موٹا وارٹی حساب لگائیے جب میکسیمم کرنٹ کی بات کریں تو 0.34 ایمپیر جو کہ ٹھیک ہے بیٹری چارج کرنگ لئے ورال ٹھیک ہے سارٹ سرکٹ کرنٹ یہ سب مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اور چھے سو بولٹیج میکسیمم سسٹم بولٹیج اس کے بارے میں بھی کچھ خاص جانکاری نہیں ہے تو جو ہمارے لئے بیسک جانکاری ہے وہ ہے کہ یہ تین وارٹ کا ہے اور آٹھ بولٹیج دیتا ہے اب اس کا پریوک کس پرکار سے آپ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی بیٹری جو کی ساڑھے تین بولٹ کیا سپاس کیا آتی ہے الگی والی بیٹری آپ اسے آرام سے اس ڈیوائس سے چارج کر سکتے ہیں اور بیک اپ لے سکتے ہیں آپ کے گھر لائٹ رہے یا نہ رہے اس کی قیمت پر اتنی زیادہ نہیں ہے چار سو روپے کا ہے چار سو روپے میں آپ کا کیا بھی گڑ جائے گا اتنا خوبصورت بڑی ایسا ڈیوائس چھوٹا سا آپ کو ملے گا اور آپ اس کا اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی عمر کی تو دوستو سولر پینل تیس تیس چالیس چالیس سال تک بڑے آسانی سے چلتے ہیں مین مدع ہے کہ یہ پہلی بار کیسے کام کرتا ہے تو بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک بار اسے ہم اپنا وائرنگ کریں گے یہاں پہ وائر جوڑیں گے اور چیک کریں گے اور عمر کی بات کریں تو یہ وہی ہے کہ تیس چالیس سال میرے پاس لگ بھگ چالیس سال پورانا سولر پینل ہے جب ٹکنالوجی اتنی آگے نہیں تھی اور ابھی تک وہ چل رہا ہے بار بولٹیش کا تقریبا ہے وہ چلیے اب اس میں سے ہم اس کا وائرنگ کرتے ہیں دوستو اب اس میں کنیکشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو چلیے ہم لوگ چلتے ہیں دھوپ میں اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوائس میں یعنی ہماری اس وولٹ میٹر میں کتنا وولٹ کتنی طاقت اس میں ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا سولر پینل آ گیا ہے اب ہم اس کو دھوپ میں رکھیں گے اور پھر چک کریں گے کہ یہ کتنا بولٹیش دیتا ہے یہ دھوپ میں اسے ہم نے رکھ دیا ہے اب میٹر لگائیں گے 20 وولٹیش سے کم ہے تو یہاں پر کلک کریں گے اب آپ خود ہی دیکھیں گے کتنا پاور یہ دیتا ہے یہ دیکھیں آپ تقریباً 8 7 8 10 11 بولٹ تک یہ پہنچ جا رہا ہے تگڑے دھوپ میں بیٹری پاور پہ ہے اسے چھاں میں چلیے رکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں چھاں میں جب ہم نے اسے رکھے تو تو یعنی یہی اس کا بولٹیج ہے تقریباً 11 12 بولٹ دوستو ہم اپنی سولر پینل کا استعمال کیسے کریں گے اس راڈ کو چلائیں گے آپ کو مزاک لگ رہا ہوگا لیکن یہ بات سچ ہے لیکن مجھے مس انڈرسٹینڈ مت کریے پہلے بات یہ ہے کہ یہ راڈ میرا خراب راڈ ہے تو اس کو ہم یا تو ڈیکریٹو راڈ بنا دیں گے یا تو نائیڈ بل بنا دیں گے یا تو کلر بل بنا دیں گے تین بل ب اس میں ہم لگائیں گے تین بل بھی دھر تین بل بل چھے بل ب لگائیں گے تو اگر آپ کے آس پاس کوئی دکان ہو تو آپ وہاں جا کر ایسے راڈ دے سکتے ہیں یا پھر آپ گول والے چھوٹے بل ب LED بل میں اپنی جو بھی سسٹم ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں پھر دیکھیں گے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو چلیئے اس راڈ میں کیا کریں گے سمپلی اس کو کھولیں گے یہاں سے جوڑ دیا گیا ہے دوستو یہ سب چیز اگر آپ نہ کر پائیں تو آپ کو الیکٹریشن کے پاس جاننا چاہیے وہ جیدہ سے جیدہ 10-15 روپے لیں گے اور آپ کا یہ سب تام جھام کر دیں گے بائی دوئے یہ دونوں بل میں نے جوڑ دیا ہے بھاگے دیکھیں گے یہاں پہ راڈ ہے تو ایک راڈ کے اس طرف لگے گا اور دوسرا بل راڈ کے اس طرف لگے گا اور دونوں بل بیچ میں اس کے روشنی دیں گے پھر چلیے لگاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے تار ہم نے اندر ڈال دیا ہے یہ اس کا تار ہے پورانے والے راڈ کا تو اس تار کو ہم نے اندر لگا دیا ہے اب ہم اس کلیم کو اس میں لگا دیں گے بلب لگانے کے بعد بلب لگائیں گے بیچ میں بلب کیسے لگائیں گے یہ بھی آپ کو دکھا دیں اچھے سے اب آٹو کٹ بنانے کے لیے آپ کو دکاندار کے پاس آپ جائیے گا اور اس سے بتائیے گا کہ یہ سرکٹ آپ کو ایسی بنا کے دے دیں دس یا بارہ روپے لیں گے وہ بنانے کا یہ آپ کا ایک ٹرانجیسٹر ہو جائے گا یہاں پہ ڈیوڈ یہاں پہ ڈیوڈ یہاں پہ ڈیوڈ یہاں پہ ایک ایک کا رجیسٹر تو ملائے جولائے آپ ان کو بتا دیں گے جتنی بھی اس کی ڈیٹیل رہے گی کتنے کا ٹرانجیسٹر کا نمبر وغیرہ یہ آپ کو ہم اسکرین پہ لکھ کے بتا دیں گے یہ سرکٹ بہت ضروری ہے اب سرکٹ کو بھی سمجھیں گے یہاں پہ یہ دونوں وائر بیٹری کے ہو جائے گا بلیک والا یہ تینوں جگہ کامن رہے گا یہ سولر پینل کی ہو جائے گی سیکنڈ ہمارا ہو جائے گا بلب کا اور یہ ہو جائے گا بیٹری کا بس یہی سسٹم اس میں رہے گا سولر پینل میں یہ دو وائر جائے گا اب آگے اس کو ہم اس بیٹری کو اس کے اندر ڈال دیں گے باقی ہر جگہ پہ اچھے سے پہلے ٹیپ لگا دیں کہ شارٹیس کا چانسز اگدام ختم ہو جائے تو دوستوں ابھی صبح ہو چکی ہے یعنی صبح کیا 8 بچ کے 45 میلٹ اور سولر تاریخ سولر پینل ہمارا لگ چکا ہے اور اس سے ہم نے جو کل اپنا کنیکشن بنایا ہویا تھا راڈ میں لگا دیا ہے ابھی آج دن بھر یہ چارج ہوگا کیونکہ کل رات میں میں نے جلا کر اسے چھوڑ دیا تھا پوری بیٹری ختم ہو گئی تھی صبح پہ ابھی آج یہ دن بھر چارج ہوگا اور پھر شام کو پتا چلے گا کی سولر پینل سے جلنے مالا راڈ کیسا جلتا ہے اور یہ کل صبح تک کتنا بیک اپ دے گا کتنے بیجے تک چلے گا تھوڑا اندھیرہ ہو گیا ہے اور یہ راڈ پتا نہیں کیسے گر گیا ہے لیکن یہ راڈ جل ہے دوستوں تو یہ ایک اچھا سائن ہے یعنی تھوڑا سا جلدی جل گیا اور اندھیرے پہ جلنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ سوکٹ ڈھگڈنگ سے کام کر رہی ہے اور یہ چل رہا ہے تو اب پتا چلے گا ابھی آپ کو ٹائم بتا دیں ٹائم ہے آپ کا پانچ بچ کے پچیس منٹ دیکھتے ہیں کہ آپ شام کے پانچ بچ کے پچیس منٹ ہیں صبح تک کتنے ہوئے تک جلتا ہے صبح دیر تک سو گئے تھے اس لئے نہیں آ پائے اور آج تیسرا دن ہے کل بھی بلب پوری رات بڑے آسانی سے جلا تھا اور آج بھی بلب پڑی آسانی سے پوری رات جلنے کے امید ہے جیسے آپ سے یہ جلا ہے تو دوستوں ابھی تک کے لیے تو یہ بلب مجھے بیسٹ لگ رہا ہے اور یہ سولر پینل بھی دو چھوٹے ڈیکوریٹیو لائٹ کے لیے پرفیکٹ چل رہا ہے کافی تیز روشنی ہے اب یہ کوشش کریں گے کہ اس میں اور بھی بلب بڑھا سکیں تاکہ آپ کو پراپر اوپینین دیں بٹ میرے طرف سے اتنا تو کنفرم ہو گیا ہے کہ اگر آپ ڈیکوریٹیو لائٹ استعمال کرتے ہیں یا کسی راڈ میں یا یہ بلب ہم کسی گول بلب میں بھی استعمال کر سکتے تھے جسے وہ ایک کلر فل ہاف وات کا بلب بن جاتا اور سولر پینل سے بہترین طریقے سے رات دن رات بھر جلتا اور دن بھر بند رہتا اب ہم ٹرائی کریں گے اسے الگ الگ پرکار کے ڈیوائیسز میں الگ الگ پرکار کے بلب جلائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنے حد تک آپ کے لیے اپی ہوگی ہے ویسے ابھی کے لیے یہ بلب بہت زیادہ پرفیکٹ ہے اور یہ سولر پینل اس کے لیے بہت سہی ہے اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ دو بلب اس سولر پینل سے رات بھر بینہ کسی ٹینشن کے بینہ کسی بٹن کے جلیں گے یاد رہیے گا بیٹری ہمیشہ الگ کی ہی ہونی چاہیے اور اس میں جو کنیکشن ہوگا وہ چپ والا کنیکشن ہونا چاہیے ڈاریکٹ بیٹری نہیں چارج ہو پائے گی اب ہم لوگ اسے نو بلب جلانے کی کوشش کریں گے جو کی سب سے زیادہ مند فوکس ہے میرا اس ویڈیو کا اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک باکس پھر یہ دو بیٹریز چاہیے آپ کو پچاس پچاس روپے کی ملے گی الگ کی ہی ملے گی صرف الگ کی بیٹری ابھی تک سکسز ہو پائیے کیونکہ اس کے پہلے بھی میں نے کافی ٹرائی کیا تھا سنگل بلب پہ اس کے بعد یہ سوکٹ ابھی میں نے بنائی تھی جو راد کے اندر لگیے راد کے تو یہ والی سوکٹ آپ کو چاہیے یہ جو میں نے ابھی آٹو کٹ بنایا تھا یہ دونوں بیٹری کی ہو گئے تھے یہ دونوں بلب کی ہو گئے تھے تو چلیے پہلے تو ہم ان دونوں بیٹری کو آپ اس میں جوڑتے ہیں اب کیسے جوڑتے ہیں اس کے لئے بہت سیمپل سا میکنیزم ہے لیکن اس کو اسکپ مت کریے گا بہت ضروری چیز ہے اس کا پہلے پورا کور آپ باہر کر لیں گے کیونکہ دیکھئے میں زیادہ جانکار نہیں ہوں الیکٹرک چیزوں کا تو اس وجہ سے مجھے کافی پریشانی اور ہوئی لیکن ابھی کے لئے انیشیل اسٹیج ہے کہ پہلے ہم اس کا پورا کور باہر کر لیں گے دونوں بیٹریز کا سیفلی کوئی وائر وغیرہ کٹنے نہیں چاہیے یہ بات کو یاد رکھئے گا جب آپ بیٹری اوپن کریں گے تو آپ کو اس میں دیکھئے دو کمپوننٹ دیکھیں گے ایک یہاں پہ پلس کا اور یہاں پہ مائنس کا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مائنس کے دیکھئے دو تار ہوتے ہیں تو کچھ بیٹریز ایسی ہوتے ہیں جس میں مائنس کا ایک تار یہاں سے ایک تار یہاں سے رہتا ہے ہمیں کئی چاہیے یہاں پہ چپ میں لگا ہونا چاہیے جو لیتھیا مائن پروٹیکٹر کا جو یہاں پہ پینل لگا ہوا ہے چھوڑی سی سرکٹ لگی ہوئی ہے یہ اس کے بعد والا ہی ہمیں چاہیے یہاں پہ ہی وائر جڑا ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھے گا میری ایک بیٹری میں سے دیا ہوا ہے دوسری بیٹری کا بھی سیفٹی کے لیے دیکھیں گے آپ بھی کھول کے دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ دیکھئے میری سیکنڈ بیٹری دونوں بیٹریز میں یہ والا جو پوائنٹ ہے مائنس والا وہ اچھے سے لگا ہے تو یعنی اب مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اب مجھے اس کی وائرنگ کی ضرورت ہے تو چلیے پہر اس پیال کا سا ٹیپ لگا کے پھر آگے وائرنگ کرتے ہیں اب دیکھئے یہ ہمارے وائرز نکل چکے ہیں تو ہم دونوں الگ الگ بیٹریز کو آپس میں جوڑ دیں گے یہاں پہ ادھر سے ایسے کر کے اور پلس پلس یعنی ریڈ ریڈ اور بلیک بلیک یہ آپس میں جوڑ کے ہم لوگ اسے اپنی سرکٹ بیٹری کی پاور بڑھا لیں گے دوستوں ایسا کرنا کب نقصان دائق ہے اگر آپ ایک نئی ایک بلانی بیٹری استعمال کرتے ہیں تو دونوں بیٹری آپس میں ہی لڑکے ختم ہو جاتی ہیں ویسے یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ سفل نہیں ہے تو آپ چاہیں تو سنگل بیٹری کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی میرے لیے تھوڑا سا یہ ہے ایکسپریمنٹل ہے تو میں نے دو بیٹری ٹرائی کی ہے کہ اچھے سے چل گئی تو بات ہی ختم ہو جائے گی یہ دونوں بیٹریز ہو گئی ہیں اب ہم اس پہ ٹیپ لگائیں گے ایک بات اور اس میں کافی ایسے چیز آتی ہیں جیسے آپ اس میں کیا بولتے ہیں ڈائیوڈ لگانے کے بعد آپ اس میں کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ دونوں آپس میں کچھ کام نہ کرے لیکن اگر آپ کوئی الگ سے چیز اس میں لگا دیں گے تو یہ بیٹری فنکشن کام کرنا آلموسٹ ختم کر دے گی تو اس بات کو یاد رکھے گا کہ اس میں کچھ الگ سے نہیں جوڑنی سرکٹ میں اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارا سولر پینل کاٹو کٹ کا سرکٹ جو میں نے بھی روڈ والے میں دکھایا تھا تو اسے آپ بنا لیجئے گا اور بنانے کے بعد پھر اس کے پلس میں اور مائنس میں یہ بیٹری والا جو دونوں ٹرمیڈل میں ہم اسے جوڑ دیں گے ابھی پھر اس کو ہم شولڈنگ سے سالڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم اسے آئرن سے جوڑ چکے ہیں اب ہم اس پہ ٹیپ لگا دیں گے تاکہ یہ شورٹیج نہ ہو اب اس میں ہم بیٹری کا یہ جو ہمارے بلب کے ہیں آؤٹپٹ ان کو جوڑیں گے ان دونوں میں بلب جوڑیں گے بیٹری کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے بلب کا ہے یہاں پہ آؤٹپٹ ہے مائنس پلس میں نے اچھے سے کر دیا ہے دوستو میں ایک ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے ان سب چیزوں میں تو تار سار جوڑنے میں تو اس وجہ سے میری یہ وائرنگ بہت گندی لگ رہے ہوگی لیکن آپ سمجھ گئے یہ بلب جلنے لگا ہے یہ دیکھئے سولر کا ہے اب ہم اس کو اس باکس میں رکھ دیں گے کیونکہ گھر کے باہر رکھنا ہے پانی برسات ان سب چیزوں سے بچانا ہے تو اس باکس میں باقی سب سیٹ اپ ڈال دیں گے دوستو یہ میرا سیٹ اپ بن چکا ہے اب اس باکس کو کنارے رکھ دیں گے اب دو ہی چیز میرے پاس بچی ہے پہلی یہ جائے گی سولر پینل میں اور سیکنڈ وان یہ جائے گی ہماری بلب میں اب ہم کرتے ہیں بلب کی وائرنگ ہم کریں گے بلب کی وائرنگ اور بلب کی وائرنگ کے لئے ہمیں چاہیے کچھ کلر فل بلب چاہیے جو رنگین بلب جلیں گے آپ کوئی بھی بلب لے سکتے ہیں لیکن میں ہارڈی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بلب لیجئے کلر فل اس کے بعد یہ ہوتی ہے بلینگ بلب ہوتے ہیں کھالی مطلب ایک طریقے سے بھی اسے کیا بولتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا ڈسکرپشن میں لنک ہے اگر آپ چاہے تو اسے خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پورانے ایلیڈی بلب ہیں تو آپ ان کے اندر کی پوری سرکٹ آئی سی نکال کر یہ بلب اس میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں میں نے خرید لیا ہے کیونکہ یہ میں نے سوچا تھا شاید اچھا بن جائے گا تو ہم اس کی پوری وائرنگ کریں گے ایک طرف سے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے بلب جوڑ دیا ہے آپ اپنی سویدہ نسار جوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک ایسے چھید رہے گا اس میں لگا کر پھر بلب کو پروپرلی اس میں سیٹ کر دیں گے تو کہنے کا سینس یہ ہے کہ آپ آپ اپنے حساب سے اپنے بلب یوز کریے گا ایسا نہیں کہ میں نے یہ خریدا تو آپ اپنے گھر کا بھی کوئی پرانا بلب استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں لائٹ میں نہیں لگاؤں گا اس کو لگاؤں گا بیٹری میں ہی یاد رکھے گا یہ بعد and finally بہت محنت کرنے کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے تین چار گھنٹے لگا دیئے یہ پورے بلب کی وائرنگ کرنے میں کوئی اس میں لوجک وہ نہیں ہے کہ بہت بڑا سائنس ہے کہ آپ کو بس صرف بلب اس کے اندر لگایا تھا دو وائر نکالا دو وائر آپس میں جوڑتے چلے گئے اگر آپ کو کنفیوزن ہوگی تو آپ کسی الیکٹریشن کے پاس جا کر اسے کنفرم کر سکتے ہیں دوستو آپ یہ لائٹ دیکھیں کتنے اچھی ہے اور یہ بس اسی دو بیٹری سے یہ جو والی بیٹری ہے پیرے ہاتھ میں اب کالا کالا دیکھنی رہا ہے یہ والی بیٹری بس اسی بیٹری سے یہ چل رہی ہے وائرنگ ہو گئی ہے ہمارے بلب چمچماتے ہوئے جل رہے ہیں اب اگلا کوششن سٹارٹ ہوتا ہے اگلا سیکشن اب ہماری پریکشہ کی گھڑی پرارمب ہوتی ہے اب آج یہ جائے گا دن بھر شام کو میں اسے چارجنگ میں لگا دوں گا اپنے سولر پینل پر دن بھر یہ کل چارج ہوگا اور پھر کل شام کو پتا چلے گا یا پرسوں صبح پتا چلے گا کہ ہمارا سولر پینل کیا ان دسو بلب کو کب تک جلاتا ہے یا اس کی ایبیلٹی کیا رہتی ہے میں اس پروجیکٹ کو لے کے دوستوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں پتا نہیں یہ سکسسول ہوگا نہیں ہوگا لیکن ابھی جتنا کیمرے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا یہ باہر لگ رہا ہے اگر آپ لائف بنائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی دیکھ کے جیسے مجھے ابھی ہو رہی ہے اب مین بات ہے کہ اس کا بیٹری کا بیک اپ کتنا ہے تو چلیے اب ہم اسے پورا چھت پر سیٹ اپ کر دیتے ہیں کوشش کریں گے آپ کو دکھانے کی دیکھ جائے گا پھر نیکش ڈے یعنی کل شام کو دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک پہنچتا ہے اور فائنلی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے چھت پہ سارے بلب کو لگا دیئے ہیں اندھیرے میں بہت ہی زیادہ اچھے کوالٹی کا لگ رہا ہے دوستوں بہت اچھا لگے گا اگر آپ اپنے گھر پیسے لگائیں گے اب مین مدہ ہے کی بیک اپ کیونکہ ڈیکوریشن میں تو کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا ہے بس جو مین پرابلم ہو رہی ہے وہی ہو رہی ہے آپ کے اس بلب کے بیک اپ کی دیکھتے ہیں بیک اپ کیسا ہوتا ہے دوستوں صبح ہو چکی ہے اور صبح کے ابھی آٹھ بچ کے 49 منٹ ہو گئے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا شاید 23 تاریخ دیر ہو گئے صبح اٹھنے میں کیونکہ کل رات کو مرزا پور دیکھنے میں لگ گئے تھے تو چلیئے بائی دیوے ایک گھنٹے لیٹ ہو گئے ہیں لیکن ہم کنیکشن کر دیتے ہیں سولر پینل سے اور آج رات کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارا بلب کیسا جلا آسمان میں ابھی تھوڑے تھوڑے سورج ہے مطلب روشنی تو آئے رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارا بلب کہاں ہے ہمارا بلب یہاں ہے اور یہ جل رہا ہے یعنی اب ہماری پرکشا کی گھڑی شروع ہو گئی ہے اور آج کے ڈیٹ میں ہمارے سارے بلب کیسے جلیں گے یہ فیوچر دیں کرے گا ہمارے اس پروجیکٹ کا تو اب کل کے ویڈیو میں ہم پورا چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا جلتا ہے ابھی گیارہ بجنے والا ہے رات کا اور میرے پورے بلب جتنے بھی نو بلب لگے ہوئے ہیں سب بڑے زوروں سے چل رہے ہیں یعنی کہ ابھی سب کچھ ہمارا پروجیکٹ ٹھیک جا رہا ہے پانچ بجے میں نے لگایا تھا مطلب آٹومیٹک جلا تھا ابھی ٹوٹل چھے گھنٹے ہو گئے ہیں اور نو بلب پوری طریقے سے اکدم فل فارم میں جل رہے ہیں تو ہمارا چھے گھنٹہ تو بلب بیک اپ دہی دیا یہ جتنے بھی بلب دکھ رہے ہیں آپ کو پورے بلب رات بھر پڑے آسانی سے جلتے رہے ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کتنے بلب جلیں گے ابھی مارننگ کا سیون فورٹی ٹو ہوا ہے ساتھ بیالیس اور یہ میرے سارے بلب آرام سے پوری رات بھر جلے ہیں صبح کے ساڑھے پانچ چھے بجے تک جب تک روشنی کرتے ہی بلب جل جانے چاہیے دیکھئے بلب رنگ بدل رہا ہے بلب جل رہا ہے دوستو میرے طرف سے یہ پروجیکٹ آج اتنے لمبے سمیے کے بعد کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس سے زیادہ بھی بلب لگا سکتے ہیں ویسے میں نے بلب لگا یا ہے بیٹری آہ جس پہ بوندے جمی ہوئی ہیں آپ چاہیں تو اور زیادہ بلب ٹرائی کر سکتے کیونکہ نو سے زیادہ میں نہیں ٹرائی کرنے والا دوستو یہ پروجیکٹ بہت ہی اچھا ہے آپ تھوڑی سے پیسے خرچہ کر کے اسے بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ ایک اچھی انبوکسن کے ساتھ تب تک کے لئے نمش شکر